بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن و دین چینل میں آپ سب کو بات بات خوش آمدید کہتے ہیں جیسا کہ روزے کا مہینہ میں رمضان آ گیا ہے روزوں کا مہینہ بھی سے کہتے ہیں کہ ہم اس میں روزے رکھتے ہیں تو بہت ہی خوبصورت مہینہ ہے تو میں نے سوچا کہ ساتھ ہی ویڈیوز جو لوگ اپلوڈ کر رہے ہیں ان کی ایک ہی ویڈیو بنی یعنی کہ جو جو رمضان میں کرنے کے چیزیں ہیں جو جو ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خود بتائی ہیں وہ کیوں نہ میں سب کو بیان کر دوں ایک ہی ویڈیو تو انشاءاللہ اس ایک ہی ویڈیو میں میں آپ کو جو جو کام بتاؤں گے پورے رمضان کے حوالے سے ہوں گے آپ کو بار بار دوسرے دوسرے کتابیں ویڈیو دیکھیں گی طورت ہی پڑھے گی یہ جو میں حدیثیں لے کر آئیں کر آئیں اور حدیثوں کے ساتھ جو باتیں لے کر آئیں وہ صحیح بخاری سنن ابی دعوت سنن ابن ماجہ ایسی کتابیں ہیں جو عالم دین پڑھتے ہیں اور ہمیں پڑھ کے اس کے بار سائل بتاتے ہیں اور وظیفے وغیرہ اسی میں صحیح بتاتے ہیں تو آج جو ہے ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ ضرور کہوں گی کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبکرائب کر کے بیل آئیکن کو دوا دے تاکہ آپ کو لیٹیز ویڈیو اس طرح کی ملتی رہے تو یہ روزے کا مہینہ ہے بے شک یہ روزے کا مہینہ ہے تو اس میں حدیث ہے کہ تم میں سے جو کوئی رمضان کا مہینہ پائے تو وہ روزہ رکھے سیدنا عبدالحریرہ رسے مروی حدیث کے نبی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ یعنی اس کی نیت کے ساتھ رکھے تو اس کے غزہشتہ گناہ ماف کر دی جائیں سیدنا عبدالحریرہ سے نبی کریم نے فرمایا اپنے آدم کا ہر عمل اس کے لئے ہے سوائے روزے کے وہ میرے لئے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا رمضان کی راتوں میں قیام اور عبادت بھی سنت سے ثابت ہے جو آپ کو میں پوائنٹ بتاؤں گی اگر ضرورت پڑی تو میں اسے ڈسکرائب بھی کر دوں گی اچھا پہلا جو پوائنٹ تھا کہ رمضان کے روزے نمبر دو تھا رمضان کی راتوں میں قیام کرنا اور عبادت بھی سنت سے ثابت ہے سنت سے مراد رسول طاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کی راتوں کو عبادت کی قیام کیا جاوے اور بہت ہی زیادہ عبادت کی جس میں نوافل اور آت کی قرآن کی تلاوت وزارت فغیرہ شامل تھے اس کے بعد نمبر تین ہے رمضان مبارک میں تلاوت قرآن کے لئے موضوع ترین وقت ہے موضوع ترین وقت سے مراد ہے کہ یہ اتنا اچھا وقت ہے بہت ہی اچھا وقت ہے کہ آپ قرآن جو ہے رمضان کے دنوں میں پڑھیں کیونکہ رمضان کے دنوں میں لیلت القدر آتی ہے اور بہت ہی خوبصورت راتیں آتی ہیں رشک اللہ تعالی نے رمضان کو بہت ہی اچھا مہینہ مائلے قرار کیا جس میں ہمیں عبادت کرتے ہیں تو اس کا ہر چیز ڈبل نہیں دی تو سیدنا ابو ذر فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول باق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کے ساتھ روجے رکھیں آپ نے تیسویں رات تک ہمیں رات کو نماز نہیں پڑھائی جب رمضان کی سات راتیں رہ گئیں یعنی تیسویں تیسویں رات کو ہمیں قیام کروایا تک کہ تہائی رات گزر گئی پھر اس سے اگلی رات نماز نہ پڑھائی لیکن پچیسویں رات کو آدھی رات تک آدھی رات تک نماز پڑھائی لیکن پچیسویں رات کو آدھی رات تک نماز پڑھائی ہم نے عرصہ یعظی اللہ ہماری آردی تھی کہ آپ باقی رات بھی ہمیں نماز پڑھاتے آپ نے فرمایا جو شخص امام کے ساتھ اس کے فارغ ہونے تک نماز میں شریف رہا اس کے لئے پوری رات کا قیام لکھ دیا گیا ہے پھر آپ نے ستائیس پی رات کو کھڑے ہوکر رات تک قیام کروایا اور پھر ستائیس پی رات کو کھڑے ہوئے اور ہمارے ساتھ اپنے گھر والوں کو ازواجی مترات کو بلایا پھر آپ نے ہمیں قیام کروایا یعنی جو 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 راتیں تھی ان کو انہوں نے قیام کروایا جو نہیں انہوں نے کروایا تو انہوں نے کہا کہ اس رات جو آپ کی پوری رات عبادت میں حتیٰ کہ ہمیں خوف ہوا کے فلان نکل جائے گی راوی کہتے ہیں کہ میں نے الفلان کیا ہے انہوں نے کہا سہری یعنی اتنی انہوں نے عبادت کری کہ سہری کا وقت بھی گزرنے والا تھا تو دیکھیں ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عامال اس کے بعد نمبر چار ہے یہ ذاتی اصلاح کا معنی ہے فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس نے جھوٹی بات گلت حرکتیں اور جہالت کی باتیں نہ چھوڑیں تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا اور پینہ چھوڑے یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانے پینے سے کوئی گرد نہیں ہے دیکھیں بہت ہی چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہم لوگ نہیں سمجھتے گلت حرکتیں جھوٹی بات ایسی باتیں جو ہر کوئی کر رہا ہوتا ہے لیکن اس سے معلوم نہیں ہوتا اگر اس کی تفصیل میں گئے تو بہت زیادہ ہو جائے گا لیکن یہاں پر چھوٹی سی حدیث میں ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے کھانے پینے چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے جس میں آپ جو یہ گناہ چھوڑے ہیں نمبر پانچ یہ اپنے اندر صبر پیدا کرنے کا مہینہ ہے صبر پیدا کرنے سے مراد ہے کہ اگر آپ کوئی غصہ کر رہا ہے تو آپ نے اسی صرف یہ لفظ کہنا ہے میرا روزہ ہے حدیث میں آیا ہے کہ ہو اور سامنے والے کو معلوم ہو جائے کہ روزہ کے کیا احکام ہیں جس سے مجھے اس سے بتمیزی نہیں گئی نہیں گئی نمبر چیز رمضان ماہ عبادت ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حکم احکمات سے اس کائنات کو بنانے کے بعد اس کی نشوہ نمار حیات کا صدرہ جاری رکھا ہے ذرہ تمیر پر پیاسی ہوئے پتے زرد ہوئے نباتات و جمدات بارہن رحمت کی تلوکار ہوئے انسان و اہمان پانی کو ترسے تو اللہ کی رحمت اللہ کی رحمت کو جوش آگیا اللہ کی رحمت کو جوش آگیا ہوائیں چلیں بدلیاں سمتا کر آئیں اکھٹی ہوئے یعنی کہ بادل برسنے لگے بجلی چمکی اور اللہ کے حکم سے زمین سہراب ہونے لگے اشارت بارہ تعالیٰ ہوا ترجمہ کچھوں ہے وہی تو ہے جو بارش پر جاتا ہے لوگوں کی مایوس ہو جانے کے بعد اور اپنی رحمتیں پھیلاتا ہے اور وہ ہی ولی ہے امید ہے تو یہاں پر جو اس طرح کا ہے کہ رمضان و مبارک کا جب مہینہ آتا ہے تو رحمت اور برکت ہے یہ سمجھے ہم پر بارش ہو رہی ہوتی ہے جب انسان مایوس ہو جاتا اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی تو وہ ماہ رمضان کو دعائیں کرے اللہ فاق ضرور دعا سندھا ہے اور خاص کر افتاری کے وقت دعا ہوتی ہے وہ رد نہیں کی جاتی اس کے علاوہ نمبر ساتھ قصر سے دعا کرنا آپ نے فرمایا یقیناً روزدار کے لئے افتاری کے وقت کی دعا رد نہیں کی جاتی مزید فرمایا جس کا ترجمہ کچھ ہوئے تین دعائیں رد نہیں کی جاتی مزید والد کی دعا روزدار کی دعا نمبر تین مسافر کی دعا تو آپ یہ جان سکتے ہیں کہ روزدار کی دعا بھی کتنی ویلیو رکھتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ والدہ کی دعا بہت ویلیو رکھتی ہے بیشک والدہ کی دعا رکھتی ہے لیکن جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ تین لوگوں کی دعا لگتی ہے جس میں پہلا جو یہ نمبر والد کی دعا کا فرمایا ہے اور دوسرا نمبر روزدار تیسرا مسافر یعنی فرسٹی کٹیگری آئی ہے وہ والد کی دعا اور دوسری جو آئی ہے وہ روزدار کی نمبر آٹھ ہے ستکا و خیراب قصر سے کرنا ستکا و خیراب سے مطلب یہ ہے کہ آپ نے بھلے کے کام کرنا ہے رمضان میں سکھی ہو جانا ہے غریبوں کی مدد کرنی ہے مال کو گھرچ کرنا ہے افتاری کروانی ہے وہ بھی غریبوں کو اور جو ہے مال تقسیم کرنا ہے جا کے جو لوگ جو روزہ رکھ رہے ہیں لیکن ان کے پاس ایسا مال نے جو روزہ کھول سکیں یا روزہ رکھ سکیں تو ان کی آپ مدد کریں جتنا ہو سکیں ان میں آپ کے پڑوسی بھی آجاتے ہیں اس پر آپ غریب لوگ بھی آجاتے ہیں بہت سارے لوگ آجاتے ہیں نمبر نائن پیر نمبر نو عمرہ کرنا اگر ممکن ہو اگر آپ سعودی عرب میں رہتے ہیں یا پھر آپ اتنے حیثیت ہے کہ آپ عمرہ کر لیں تو رمضان میں لازم ہی عمرہ کریں کیونکہ اس کا سواب حج کے برابر ہے اگر آپ نے رمضان میں ایک عمرہ کر لیا یعنی آپ نے حج کر لیا تو ابن عباس سے مروری ہے کہ جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجیت الوزہ سے واپس آئے تو آپ نے سننان انساریہ سے پوچھا جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے تو حج کرنے نہیں گئے مطلب ان سے پوچھا تو حج کرنے نہیں گئے انہوں نے کہا فلاں کے باپ یعنی اس کے شوہر کے پاس دو امت تھے ایک پر وہ خود حج پر چلے گا اور دوسرا بھائی دوسرا ہماری زمین سراب کرتا ہے آپ نے فرمایا رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے یا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے رمضان کے وقت ایک عمرہ کرنے اتنا زیادہ سواب جو لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم حج کر لیں لیکن یہ کتنی بڑی خوش مصیبی ہوگی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم حج کریں نمبر دس سہری اور ستاری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو سنت کرا دیا ہے بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے سہری کرنے والوں پر ضرور بیجتے ہیں اشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تم سہری کیا کرو یقینا سہری میں برکت ہے اکثر لوگ ایسا ہوتا ہے کہ جان بھوٹ کر بھی دو دو بجے تک کھانا کھاتے ہیں اور سہری کے وقت ہو جاتے ہیں لیکن یہاں پر جو واضح طور پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سہری فرو تو آپ جو ہیں سہری کو عادت بنا لیں اور سہری لازمی کریں سیدہ انس ابن مالک سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کان رسول اللہ یہاں پر عربی ہے جس کا ترجمہ ترجمہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خجوروں کے ساتھ نماز پڑھنے سے پہلے روزہ افتار کرتے اگر خجوریں تازہ نہ ہوتیں تو خوش خجوروں کے ساتھ اور اگر وہ بھی نہ ہوتی تو پانی سے پونٹ کے ساتھ کے ساتھ یعنی کہ حدیث طرح سے آج کل آپ نے ریواز بنایا ہے لوگ پکوڑے سموسے اور ان چیزوں سے پیٹ بھر کر اس کے بعد جو ہے نماز پڑھتے ہیں یہ ملکل غلط ہے آپ نے کیا کہنا ہے صرف خجور یا پانی سے روزہ کھول کے اس کے بعد اپنے فوراں مغرب کی نماز ادا کرنے ہیں مردوں کیونکہ مردوں کی جماعت ہوتی ہے تو یہ نہ ہو کہ آپ انجزار کرتے ہیں کھانا ختم ہونے کا اور وقت نماز ہی چلا جائے تو آپ نے صرف خجور یا پانی سے روزہ افتار کر کے فوراں نماز ادا کرنی ہے یہ مردوں کی زیادہ ہوتا ہے نمبر گیارہ اعتقا جب آپ نے یہ سارے عمل کر لی ہے دس عمل آپ سے ہو گئے رمضان میں تو اب آجاتا ہے آخری اشرا آخری اشرا میں اعتقاق کا امام جو ہے اعتمام کرتے ہیں حضرت دس دن اعتقاق کرتے ہر رمضان میں دس دن اعتقاق کرتے جو تو جب وہ سال آیا جس میں آپ خود ہوئے تو آپ نے بیس دن اعتقاق کیا حضرت عائشہ فرماتی ہیں ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری اشرا میں اعتقاق کرتے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو مطلب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کر دیا پھر آپ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اعتقاق پیٹھا کرتے ہیں اعتقاق کا امام جو احتمام کی رہتا تھا وہ ختم نہیں ہوا اور ہمیں بھی چاہیے کہ اعتقاق میں بیٹھنے چاہیے اس کے بعد نمبر بارہ آخری دس ساتوں میں ان تمام عبادات میں مزید مہنہ کو کوشش کرنا حضرت عائشہ سے مروی ہے جب رمضان کا آخری اشرا شروع ہوتا ہے تو کمر حمد قس لیتے یہ رسول پاک کمر حمد قس لیتے ان کی راتوں اس کی راتوں کو خود بھی بھاگتے اور اپنے اہل کھانوں کو بھی چکاتے یعنی جاگتے اور بھاگتے کا مطلب ہے کہ اپنے عبادت میں زیادہ سے زیادہ مصروف ہو جاتے حضرت عائشہ سے مروی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم باقی دنوں کی نظر آخری اشرا میں خوب محنت و کوشش کرتے نبی کریم نے فرمایا ہجرے والیوں کو جگاؤ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ سوائے انتہائی ضرورت کے آپ گھر میں داخل نہ ہوتے جب آپ آخری اشرا میں اعتقاق میں ہوتے یعنی اعتقاق میں سوپک گھر تو آتے تھے لیکن انتہائی یہ ضرورت ہوتی ہے لیکن کوشش کرتے تھے کہ لیلہ دل قدر ہزار مہینوں سے بہتا ہے فرشتے اور جبرائیل اس میں اترتے ہیں اپنے رب کی حکم سے ہر معاملہ لے کے اور یہ رات تو جو فجر تک سراسل سلامتی ہے اب جیسا کہ لیلہ دل قدر کا ذکر تو اس میں جو فرشتے نازل ہوتے ہیں رحمتیں اور برکتیں لکھیں جب ان راتوں کو یہ آپ جو یہ گواد ہوئے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ لیلہ دل قدر کی کونسی رات ہے کونسی رات جو ہے لیلہ دل قدر کی فکس ہے تو ہمیں اس وجہ سے ساری راتوں کو دس راتوں کو ہی چاہنا چاہئے اللہ تعالی جانتے ہیں کہ وہ کونسی لیلہ دل قدر کی رات ہے تو کیا کرنا ہے آپ نے یہ رمضان کے میں آپ کو کچھ فائنٹس بتائے ہیں اگر آپ نے تھوڑا سا بھی عمل کر لیا تو آپ کے اللہ تعالی ضرور آپ کا یہ رمضان بہت اچھا گزارے گا کہ آپ کی سوچیں یہاں پر نمبر چودہ یہ قرآن کریم کی قصرتِ تلاوت رمضان میں کرنے والی تمام لیکیوں میں ایک اہم ترین مقام قرآن مجید کا ہے کیونکہ اس میں جو ہے قرآن نے نازل ہوا اور لیلہ دل قدر ملی ہمیں اور اس کے علاوہ جو ہے قرآن کریم اترا تو ہمیں چاہئے کہ قرآن کی تلاوت زیادہ کریں کافی حدیث یہاں پر ملتی ہیں کہ ایسا کیوں فرمائے گے کہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لئے سفارش کریں جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکی ہوں کہ روزہ اور قرآن ڈھا لیں کس کے ہمارے جب ہم قیامت کے دن ہوں گے تو روزہ اور قرآن ہی ہمارے آگے پھرے جائیں گے کہ اے اللہ یہ تیرے لیے ہی بھوکا پیاسا رہا اور میں روزہ میں اس کی میں سفارش کرتا ہوں میں گوائی دیتا ہوں کہ اس نے روزہ رکھا اور قرآن بھی اسی طرح کہے گا اے اللہ پاک میں اس نے اپنی راتوں کو قربان کیا مجھ پر پڑھا پورے رمضان اس نے مجھ پڑھا تو احسنہ سے یہ دونوں مل کر ہماری سفارش کریں گے اللہ تعالی سے تو امید کرتے ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کے علاوہ اگر میں اس ٹوپک کو لے کر چلوں تو ماشاء اللہ بہت زیادہ حدیثیں تصور پر کے عامال ہیں اور میں آپ کو بتا دے چلتا ہوں یہ جو حدیث لی گئی تھی اور جن کے بارے میں دیا بتایا گیا ہے یہ اپنی طرح سے نہیں ہے نہ ہی سنی سنائی ہے یہ صحیح بخاری ایزن سنن ترمیزی صحیح بخاری ابن ماجہ اس کے علاوہ سنن ترمیزی اور سلسلہ دوسلہ دنی اس کے علاوہ سنن ابو دعود مسلم شریف اور بہت ساری جو کتابیں ہیں جو کہ عالم دین پڑھتے ہیں ان سے دی گئی تھی میں نے ہر ایک حدیث کے ساتھ حوالہ دے دیا سوچا آخری میں حوالہ دے دوں گی کیونکہ آپ جو بھی خود بھی سے پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ کو بہت ساری کتابیں کھول کے دھوننا پڑے گی ویڈیو میں یہ آسانی ہوتی ہے کہ ساری چیزیں آپ کو ایک جگہ پر مل جاتی ہیں تو امید کرتا ہوں یہ پورے رمضان کے لیے آپ کے لیے ایک ہی ویڈیو کافی ہے جس میں آپ جو ہے اگر کوئی بھی ایک عمل کریں اور آپ اس کو اس نیت کیلئے کریں کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ کام کر دے تو وہ ضرور ہو جائے گا آپ کو اس کے لیے وضائف کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی تو امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی چینل کو سبکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تک کہ رمضان کے حوالے سے مزید آپ کو ویڈیو ملتی رہیں انشاءاللہ میں نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے قرآن الدین چینل کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ